دوستو زندگی کے اس میدان میں چاہے میں ہوں آپ ہوں یا کوئی بھی اور نسان ہر کوئی فیل ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں بہت مرتبہ فائننشلی پیسے کے لئے آس کے دوچار ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی برے دن دیکھیں جن میں اگر آپ بات کریں ایلون مسک کی تو ایلون مسک کا کہنا تھا کہ ٹیسلا سے پہلے میں نے ایک کمپنی شروع کی تھی اور اس کمپنی میں مجھے بڑا لاؤس ہوا لگ بگ چھتیس ارب روپے کا لاؤس ہوا اور کچھ دن کے لئے میرا دماغی توازن بھی بگڑ گیا تھا لوگ پیٹ پیچھے باتیں کرنے لگے کہ ایلون اب پانے بھی بہت سے ایسی مثالیں ہیں جیسے امیتہ بچن ہندوستان کی فلم انڈسٹری کے ایک اداکار ہیں ان کا بھی ایک ایسا دور ہے ان کے گھر کے آگے پیسے مانگنے والوں کی کتاریں بنی رہتی تھی لیکن زندگی کے میدان میں وہ نہیں ہارا جو ایک مرتبہ گر گیا میں بتاتا ہوں آپ کو زندگی کے میدان میں اصلی میں ہارتا کون ہے زندگی کے میدان میں اصلی طور پر وہ انسان ہارتا ہے جو ایک مرتبہ گرا اور جب وہ گرا تو اس نے پھر سے وہ پھر سے اٹھا اور اس نے ہر اپنی اس گلتی کو ایک کاپی ایک پیج پہ لکھ لیا کہ میں نے یہ یہ گلتیاں کی تھی جس کی وجہ سے میں گرا ناکام ہوگا اور پھر وہ ایک اور کوشش کرتا ہے لیکن وہ پھر وہیں گلتیاں نہیں دوراتا جو اس نے لکھ رکھی ہیں جن کی وجہ سے وہ پہلے گراتا تو لیکن وہ انسان جو ہر بار مسلسل گلتی کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی گلتی سے سیکھتا نہیں ہے وہ یہ انالیسس نہیں کرتا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ٹرائے کی تھی تو میں کس وجہ سے ناکام ہوا تھا اور کیا کیا میری گلتیاں تھی تو یہی فرق ہوتا ہے جو اپنی گلتیوں کو لکھ لیتا ہے اور پھر دوبارہ ان کو نہیں کرتا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور جو اپنی گلتیوں کو بار بار دوراتا رہتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی ناکام ہے کیونکہ وہ دن بہ دن بتر حالات میں پھنسا چلا جاتا ہے تو یعنی اگر ایک جملے میں کہیں کہ ناکام کون ناکام وہ جس نے پہلی کی گئی گلتی کو پھر دور آیا